Hello everyone, welcome in our grammar class آج ہم اپنی class میں کرنے جا رہے ہیں use of was, were آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہماری کچھ previous classes میں ہم نے is, am اور r کا use کیا تھا کہ is, am, r کا use کہاں پر کیسے کیا جاتا ہے آج ہم جانیں گے was اور were کا use کہ was اور were کا use کہاں پر اور کیسے کیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ was اور were کا meaning کیا ہوتا ہے یہ جاتے ہیں was سب سے پہلے was کا مطلب ہوتا ہے تھا یا پھر تھی اور were کا مطلب ہوتا ہے تھے اب آپ کو یہ دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ was یا were کا use ہم دب کرتے ہیں جب ہم past tense کے بارے میں یعنی جب ہم بیٹی ہوئی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جب کوئی چیز ہو چکی ہوتی ہے ہے نا کیونکہ تھا یا تھی یا تھے کا use ہم تب ہی کرتے ہیں ہندی میں جب ہم کسی چیز کے ہو جانے کی بات کہتے ہیں کہ ہم آگرہ گئے تھے ٹھیک ہے یا پھر کچھ بھی وہ یہاں گیا تھا وہ وہاں جا رہا تھا وہ وہاں سے آ رہا تھا یعنی کہ وہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے ہو نہیں رہی ہوتی ہیں نہ ہی ہونے والی ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا پڑے چلتا ہے کہ was اور wor کا use ہم کرتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو بیٹ چکی ہیں جو ہو چکی ہیں ٹھیک ہے was کا مطلب تھا یا تھی اور wor کا مطلب تھے اب ہم جانیں گے کہ was اور wor کا use ہم کہاں اور کس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے was سب سے پہلے ہمارا آتا ہے was جس کا مطلب تھا یا تھی ہوتا ہے تو was کا use ہم singular noun اور آئی کے ساتھ کرتے ہیں singular noun کا میننگ کیا ہوا جب ہم کسی ایک انسان کے بارے میں کیونکہ دیکھیں اس کا ہندی میں مطلب ہے تھا یا پھر تھی تو تھا یا تھی ان کا use ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہم کسی ایک کے بارے میں یا پھر اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جا رہا تھا یا پھر راحل جا رہا تھا میں کھانا کھا رہا تھا میں پڑھائی کر رہا تھا ہے نا یعنی کہ ہم ایک ہی پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو was کا use ہم کرتے ہیں جب ہم کسی singular noun کسی ایک انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوں یا پھر I یعنی کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں تب جیسے کی he she it I یا پھر کسی بھی چیز کا نام جو کی پرسن کا نیم بھی ہو سکتا ہے راجیش ہو گیا سیما ہو گیا سپنا ہو گیا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے بک ہو گئی پین ہو گئی اگر ایک ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ ایکسیمپل دکھے ہیں دیکھئے آپ کو یہ بوئی دکھ رہا ہے جس سپوز اس بوئی کا نام رام ہے رام کیا کر رہا ہے رام کیا کر رہا ہے رام پتر لکھ رہا ہے لیٹر لکھ رہا ہے یا پھر ہم بولیں گے رام لیٹر لکھ رہا تھا کیونکہ وہ کل رات میں لکھ رہا تھا تو رام پتر لکھ رہا تھا تو میں کیا لکھوں گی رام اب رام کیا ہے رام اکیلا انسان ہے تو اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے واز تو رام واز رائٹنگ آ لیٹر ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کیا کہا تھا کہ رام پتر لکھ رہا تھا تو تھا اسی لئے میں نے واز کا یوز کیا ہے کہ رام پتر لکھ رہا تھا رام واز رائٹنگ آ لیٹر اب یہاں پہ مان لیجیے یہ ایک بوئی ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا تو میں کیا بولوں گی میں اس کو بولوں گی وہ ہے جس کا ہمیں نام نہیں پتا ہوتا ہے ہم اس کو وہ ہے کر کے بولتے ہیں نا ہی یعنی کی لڑکا ہو تو ہی اور لڑکی ہو تو شی تو اسی لئے ہم اسے کیا بولیں گی میں بولوں گی وہ ہے جا رہا تھا وہ ہے جا رہا تھا تو بوئی ہے تو اسی لئے ہی اور ہی اور تھا ہے تو اس کا مطلب واز لگنا چاہئے تو ہی واز گوئنگ ٹھیک ہے تو واز کا مطلب ہوتا ہے تھا یا پھر تھی اور اس کا use ہم کرتے ہیں جب ہم کسی ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اب ہم جانتے ہیں ور کے use کے بارے میں ور کئی بچے اسے ویر pronounce کرتے ہیں ویر بولتے ہیں لیکن یہ ویر نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ور کیا ہوتا ہے یہ ور اور ور کا مطلب ہوتا ہے تھے اور آپ سبھی کو پتہ ہے تھے ہم کب use کرتے ہیں use with plural noun جب ہم ایک سے زیادہ لوگو یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی past tense اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزیں ہیں یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں تب ہم ور کا use یعنی کہ تھے کا use کرتے ہیں جیسے کی میں بولوں گی ہم آگرہ جا رہے تھے ہم کل آگرہ جا رہے تھے ہے نا تو ہم کے ساتھ کیا use کیا میں نے جا رہے تھے تھے کا use کیا کیونکہ ہم کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ لوگ ہے نا جیسے کی you یعنی کہ تم تم کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں we کا مطلب ہم they کا مطلب we یا پھر کوئی بھی چیز جو کی plural ہے ایک سے زیادہ ہے تو ان کے ساتھ ہم ور کا use کرتے ہیں جیسے کی میں نے یہاں پہ بھی آپ کے لئے picture paste کی اور اب میں دیکھیں آپ کو sentence بتا دیں جا رہی ہوں جیسے میں لکھوں گی we جا رہے تھے دو ہیں نا یہ یہاں پہ دو لوگ ہیں تو اس لئے میں نے بولا ہے we جا رہے تھے تو we کا مطلب ہوتا ہے they اور جا رہے تھے لکھا ہے اور they کا مطلب ہوتا were to they were going ٹھیک ہے لکھتے وقت ایک چیز کا یاد دھیان رکھیں گے آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ جس کے بارے میں بات کر رہے وہ پہلے آئے گا اور was یا were اس کے بعد آئے ٹھیک ہے next ہے ہم کھیل رہے تھے کیا کر رہے تھے ہم کھیل رہے تھے تو ہم کو ہم کہتے we were playing ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم was کا اور were کا use کرتے ہیں سب سٹوڈنٹس آج ہم نے was اور were کے use کے بارے میں جانا سب سے پہلے تو was کا اور were کا use ہم تب کرتے ہے جب ہم بیتی ہوئی باتوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یعنی جو باتیں ہم کر رہے ہیں جو باتیں ہم لکھ رہے ہیں وہ ہو چکی ہیں پہلے سے was کا مطلب تھا یا تھی ہوتا ہے جس کا use ہم ایک person کے لیے یا ایک چیز کے لیے کرتے ہیں اور were کا مطلب تھے ہوتا ہے جس کا use ہم ایک سے زیادہ لوگوں اور ایک سے زیادہ چیز کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد was or war کا meaning بھی clear ہو گیا ہو گا اور ہم was or war کو کہاں پہ کس طرح سے use کرتے ہے یہ بھی clear ہو گیا ہو